مطلب میں فرق ہوتا ہے بادشاہ تو وقت ہوتا ہے باقی سب تو یوں ہی گرور کرتے ہیں انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں بینا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعویداروں کا چہرہ بے نکاب کر دیتا ہے وہ کیجئے جو صحیح ہے وہ مت کیجئے جو آسان اور عام ہے جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی کے ساتھ پیش آتی ہے کبھی کبھی خضا درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے لیکن اس خضا کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں بین مانگے اتاک ہوگا زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ ہر اس دوست پر بروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاوں سے ملا کرتی ہیں جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے زندگی کی سب سے بڑی سچائی ایک قبرستان کے باہر لکھی تھی منزل تو میری یہی تھی بس زندگی گزر گئی یہاں آتے آتے دوسروں کی خامیاں چھوڑو کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو اچھے تو سب ہوتے ہیں بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے انسان کے گرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار آپ فرشتے بھی بن جائیں تاب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے خود میں قابلیت پیدا کریں دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں زندگی بھی کتنی عجیب ہے جو ٹیڑا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے جو تعلیم عورت کے سر سے تو پٹا اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے ایسی تعلیم سے انپڑ رہنا بہتر ہے سوچ سمجھ کر بولا کرو الفاظ نسلوں کا تعرف پروا دیتے ہیں لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت نہیں آج کل لوگ دعاوں میں کم اور چگلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں دل بڑا رکھئے تانگ دل رہیں گے تو بیمار پر جائیں گے اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوات میں سے ایک اس کی تانگ نظری اور دوسری اس کی اوروں کے دل ازاری ہوتی ہے اپنی مصروفیت کا جائزہ لو کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرنا کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا وہ آپ سے اتنی ہی دشوار ہوتی جائے گی گناہ کانٹے کی طرح مسلسل دل میں چوبتا رہتا ہے اور اسے چھوڑا نہ جائے تو یہ دل کو زخمی کر دیتا ہے پھر بے چینی اور خلش وجود کا حصہ بن جاتی ہے ایک رسم ہے گسل کعبہ کی ایک گسل ہے دل کے کعبہ کا اس میل کو زمزم دوتا ہے اس کو آنسو دوتے ہیں کبھی بھی آپ کے الفاظ ایک ہنستہ بستہ انسان مار دیتے ہیں اپنے الفاظ پر گوھر کرو کیونکہ یہ دل کو زندہ اور مردہ کرتے ہیں جو نظر انداز کرے اسے آپ چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے جو آپ کو اپنی خوشی میسر نہیں کر سکتا وہ زندگی بر ساتھ کیا دے گا جب بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا یہ عارضی ہے یہ مقدر ہے اور اگر آپ صبر کریں تو آپ کو اس کا عجر دیا جائے گا ہر وہ چیز جو ہمیں دوسروں کے بارے میں تنگ کرتی ہے وہ ہمیں خود کو سمجھنے میں رہنمائی کر سکتی ہے زندگی میں سب سے دلچسپ چیز مجھے انسانی چہرے لگتے ہیں ہر چہرہ اپنے اندر بے شمار ان کہی داستانے چھپائے ہوئے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہیں تو پھر ملیں گے مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا کہ ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے انسان بدل جاتا ہے کبھی دلچسپی ختم ہونے پر اور کبھی دلچسپ لوگ مل جانے پر جس کو آپ درکار ہوں گے نہ وہ خود ہی آپ کو رفو بھی کر لے گا پیوند لگا کر زیب تن بھی کر لے گا پھینکنے والے اور ہوتے ہیں اوڑنے والے اور اور ان کا موازنہ مت کیجئے اور نہ ہی خود کو کم تر سمجھئے لباس کی اہمیت تو وہی جانتا ہے نا جسے تن ڈاپنے کی عادت ہو زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو عذیت میں ڈالتی ہے ایک رات کی نیند اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور حلاقت کا فیصلہ کرتی ہے ہی میں دولتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی